اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ووسٹ آئیشہ بلوچ اور ہمارے ساتھ ایک فلم انڈریسٹی کا بہت بڑا نام جو کسی تارف کے مہتاج نہیں ہے جنہوں نے ہماری فلم انڈریسٹی کو بہت سارے چہرے دیئے اس میں ہیں جی میرا سنا سائمہ رشم اور لیلا سجنا تو آج ہم ان سے انٹرویو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فلم انڈریسٹی کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سٹار میکر جرار ریزوی صاحب سے جی جرار ریزوی صاحب اسلام علیکم عوازم عشاء کسی ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ کا کیا بات میں بس ٹھیک شکر ہے اللہ کا بہت مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا اپنا قیمتی ٹائن ہمارے لئے نکالا اور میری تو بہت خوش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا آج زنجیر چینلر پر آپ کو دیکھنے زیادہ پچھنے کیا کہ آپ خلو کارا کے ساتھ ساتھ آپ کمپیننگ میں بھی آگئی ہیں جی ایک بات میں یہ کہوں گی کہ میں آپ کے لئے ایک حوست بھی بن گئی کیونکہ مجھے فتح چلا کہ اچرا ریزوی صاحب آرہا ہے تو میں نے زنجیر چینل والوں سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے ملنے کے لئے بہت ایکسائٹیڈ تھی اور میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اتنے بڑے بڑے آپ نے سٹار بنائے ہیں تو میری اخوائش بھی کہ میں آپ سے انٹرویو بڑی مرمائی بڑی مرمائی بڑی مرمائی تینکیو ایشہ جی تو جرال ریزوی صاحب آپ نے اپنی لائف کا آگاز فلم انڈریسری کا آگاز آپ نے کیسے کیا ایشہ میں تو آٹھ سال نو سال کا ساتھ ماشا اللہ جب سال میں کراچی میں اپنے فادر باکٹ ہلتی ان کے ساتھ سٹوڈی میں جاتا تھا ماشا اللہ جو جوان ہوا پڑا ہوا تو کراچی سے میرا ایڈیزن کا میں نے کام شروع کیا فلم ایڈیو میں روحرہ گیا لہر میں میں ایڈیزن کا کام بھی شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ میں نے کمر ساتھ ساتھ فلموں کا بھی کام کیا پہلی فلم میں نے جیتے ہیں شاہ سے بنایا جیسے چھے بارا ساتھ کلایا تھا وہ ماشا اللہ سے بہت سوپر ہٹ بہت سوپر ہٹ ماشا اللہ چار پانچ سال پہلے میں نے سانا پاکستان بنایا تو اللہ کا شکر کام کر رہے ہیں کمرشلیں بنا رہے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں ٹی ویڈیوی بنا رہے ہیں جنار ریزوی صاحب میں نے آپ کا فلم اندرسٹری کے حوالے سے آپ کا بہت نام سنا آپ نے بہت سے نام ایسے تعرف کروایا سانا ہے میرا ہے نرما ہے کافی سارے ایسے اس کے لئے بہت محنت لیلہ ہے اور ابی آپ نے اس پر انسی بھی رایٹ ٹیوجی کے نام گیا تھا سانا جی اکرام خانے کے دیکٹر سے ان میں نے انٹردمی رہے تھا سارے اس کے لئے احسن خان ہے افیت یکی حسن انجای ویڈی ایجیو ہے ابھی شادوک ہے انی زفر ہیں ابھی ان جنوں میں ان البڈ میں انتردمی رہے ہیں اس سے بھی میرہ ہی لوگ اس ودفل میں کام کر رہے ہیں مائی خان بھی انٹردویس مری رہی ہیں ماروخ ہیں وہ کر رہی ہیں علی زفر ہے تلشاہ ہے شاروق علی خان ابھی بھی اللہ کا شکر ہے میرے ہی لائے وے لڑکے لڑکے ہیں جو ہمیں لوگ کے دلتے میں کام کر رہے ہیں چلے یہ تو بات ہوگی ہے ایک آرٹیسٹ اور فلم کے حوالے سے تو سنگر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے کوئی سنگر انٹرڈیوز نہیں دیا یہ بھی آپ کو تاجہ ہوگا کہ بڑے بڑے سنگر میرے ایڈوٹائزنگ کر جنگل گاہ گاہ کے سنگر بڑھنے ہیں ادھگا کیانی آرفہ کیانی رفانت تینوں بہن بھائی واجل لی ناشاہ سپی تینوں بہن بھائی شاکر تھے ان کی جنگل بھی میرے گاہتے تھے اور اسی طرح میں نے اپنی فلم جیتن شانسہ نل سے گانے بھی کوایا اپنے شمسہ کمل سارے میرے اسٹرار میں جنگل میرے انہوں نے شمسہ کمل ہے تو آپ سمجھ لیں ہر زمان میں اردو، پنجابی، پشتو، سنتی، برلوچی انگلیس ساری زمانوں میں میرے جنگل ایڈوٹائزنگ کے گاہے پھر فریہ پرویشوار میرے گاہے جنگل گاہتے نہیں ہیں شمنا مجید میرے گاہتے ہیں امیر علی ناشاہ صاحب وہ میرے جنگل گاہ گاہ کے سنگر بہتے ہیں پہلے وہ جنگل میرے گاہتے تھے تو یہ اللہ کے کرم ہے کافی لڑکے لڑکے جنگل گاہ کے سنگر بنے اور ابھی بھی کافی نئے لڑکے لڑکے سنگر ہیں جنسے ہمیں کام کراتا ہوں جیسے سورابالی خان کھا وہ بہت اچھا رفیش کو گاتے ہیں ایسے ہم میرے دوتر شکاندہ رفیش وہ بھی رفیش آپ کو گاتے ہیں ابھی بھی جو نوجوان فیرائشہ تم سے کافی کام کرویا ہے جنسے ہمیں کام کرویا ہے سنگروں کو نہیں نائے سنگروں سنگروں کو سنگروں سے بھی میں کچھ سکتا ہوں جو اچھی عوال ہوتی ہے میں ابھی کہواتا ہوں ابھی کریشن لڑکا ہے جون ہے اسے میں کافی کام کرویا ہوں ابھی بھی کافی لڑکے لڑکے ہیں جو سنگروں سے نئے اسے میں کام کرویا ہوں جرائر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل فیلم انڈریسٹری کا حال ہے اور یہ لوگڈون چل رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ فیلم انڈریسٹری ہماری مطلب جون ہو چکی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنی جیسے پہلے ایک پیک پہ تھی اور سب آرٹیسٹ بہت بیزی تھے پاکستان میں کام تھا اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ لوگڈون ہے تو پوری دنیا میں ہے اور دنیا کی پاکستان کی فیلم انڈریسٹری نہیں دنیا کی فیلم انڈریسٹری اور دنیا کی دوتری انڈریسٹری انڈریسٹری ہیں ان سب میں پابلوم چاہیئے ہیں اور یہ میں خیال ہے اس سال اور دنیا تکلیفیں گزارے گی لوگڈون والی اگل سال میں سمجھتا ہوں دو ہزار بائیس کندر جا کے مسئلے مسائل سہی ہوں گے انشاءاللہ اور دنیا تکلیفیں گزارے گی ہمارے جب تک سینما میں پاکستان میں انڈریسٹری ہائیں گی تو یہ سینما پھلیں گے اور انڈریسٹری آباد ہوں گے ساتھ ساتھ ہماری فیلمیں بھی لگتی رہیں گی تو یہ سینما پچیں گے اور دنیا تک سینما پچیں گے مجلوب کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈیا کی فیلمیں لگیں ہماری گورنمنٹ بھی نہیں چاہتے اور لوگ بہت سے چاہتے ہیں مجبوری ہے کہ یہ سینما بنے نا انڈیا کی فیلمیں ہم لوگ نہیں بنا سکے اور ہم لوگوں کی پروڈشن بہت کام ہے اس لئے سینما پیٹ نہیں بسکتے سینما کو روز ہر ویک میں فیلم جائے سینما چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں تو انڈیا کے سینما پچیں گے ہم لوگوں کو پڈشن کے پوڈشن انڈیا کے سینما پچیں گے جب اس طرح فلمیں دھرا دھرا بننے لگیں گے کہ سال میں ہم پچاس سار فلم سینما کو دے دکھیں تو پھر آپ آشتہ آشتہ انڈیا کی فلمیں بند کریں بلکل صحیح بات ہے مگر کچھ عرصے کے لیے آپ کو اپنے سینما کو بچانے کے لیے یہ قرمانی دینا پڑے گی اور انڈیا کو برداشت کرنا پڑے گا بلکل صحیح بات ہے دیکھیں جرار صاحب بزنس اس بزنس وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں وہ بزنس دیں گے ہم بھی ان سے خریدیں گے اور ہمارے پاکستان کو یہ بزنس ملتا ہے یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز پاکستان سے باہت جاتی ہے یہ پاکستان میں لائی جاتی ہے تو اس سے ہمارا پاکستان کوئی بھی ملک ہے تو اس میں بچت ہو جاتی ہے آپ کے بزنس کی وجہ سے تو یہ تو ہمارا ایک بزنس ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ انڈیا کی ہے یا بولی ووڈ کی ہے یا بولی ووڈ کی ہے تو ہمیں تو بزنس کرنا ہے سی بی سی بی بات ہے تو اب آپ کی نئی فلم کون سی آرہی ہے پاکستان میں اور کب تک آرہی ہے یہ میرے فلم جو چلے تیار ہے مگر یہ کرونا کے لئے ہم نہیں رکھا سکتے ہیں تو یہ دائے بعد دوہزار بائٹس میں انگلے سالی جائے گی اس کے علاوہ دو مئن پورٹشن نے جس کا بھی میزو کیا ہے فیس بک فائف پنگایز نورچنگا اس کا مذہب تیار ہے انشاءاللہ جیسی حالات صحیح ہوں گے کرونا ختم ہوگا تو انشاءاللہ اس کی شکنیں شروع کر دیں گا جرار صاحب آپ فلمیں تو کافی ساری آپ بنا چکے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بھی دیا نام بھی دیا ہے تو آپ کے ڈراما سی ریل کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ڈراما سی ریل بہت سارے ہمارے پاکستان میں ڈراما سی ریل پہلا آپ اس کے اسکرپ اپروول کے لئے پیچھے پھر ان کے پھر جب اسکرپ فائنل ہو جائے گا تو آپ ڈراما بنائیں گے ان کو دیں وہ جب چلے گا تو چیکوں کے لئے پیسے انگلی پیچھے پیچھے بھاگیں اور معلوم ہوا کہ آپ کے آدھے پیسے آپ کو مل گیا اور آدھے پیسے پھر گیا اس لئے میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں فلم بناوں فلم یہ ہے کہ ہم لگائیں گے یہ افلاح ہوگی مگر کم سے کم ہم خوار پھر نہیں ہوں لوگوں پیچھے اچھا دراما سی ریل کیونکہ میرا تو اس میں نہیں ہے دراما سی ریل کے بارے میں اتنا جانکاری نہیں ہے تو اچھا اس میں دراما سی ریل میں اتنی پرابلمز آتی ہیں فلم میں نہیں آتی ہیں فلم تو ہم نے بنائی ڈسٹروبوٹر نے لی اگر نہیں پھلی تو ہم خود بھی لیلی سرماؤں پہ کر سکتے ہیں بالکل فلم ہیٹ ہوگی افلاح ہوگی لگ جائے گی تو جرال ریزگی صاحب آپ کے فیوری آرٹیسٹ کون تھے پرانی فلم انڈریسٹ درپن صاحب پر بعد میں ندیم صاحب کو کتا تھا پر اس کے پاس جانبی شیخ صاحب سے براہ میرا وطانیوں کے بارے میں جانبی شیخ صاحب جانبی شیخ صاحب ورشتیل ایکٹر جانبی شیخ صاحب اور آج بھی دیکھیں گے اس وقت پاکستان فلم انڈریسٹی اور ٹیم انڈریسٹی دونوں کی ضرورت ہیں جانبی شیخ صاحب ویسے بھی ایک مقلس انسان ہیں دوست نواز ہیں ہر دوست کا اپنے وقت تعم کرتے ہیں اس کے لئے شورت اور اجزت آتا ہے جاوید صاحب سے زیادہ متاثر ہے تو آپ کی فیوریٹ سنگر کون سے ہے سنگر تو ابھی میری بہت سنگر ہے ابھی بہت سنگر صاحب سے زیادہ سے زیادہ شیخ صاحب سے زیادہ جانبی شیخ صاحب سے زیادہ ہے۔ پاکستان سے بہت ہی سنگر ہے۔ میں ہمارا بسین ہے۔ ہمارا شیط ہے۔ ہم سنگر نے زیادہ پاسکیں ہے۔ ہمارا کسیم کی کوئی امیری بات پرموٹتی ہے؟ اس کا بالکشمتی ہے۔ ہماری فلم میں مزوگ بناتا ہے۔ ہم اس کا گانہوں کو پاپولر نہیں کرتے۔ پاکستان سے وہ کا گانہ کی پتا ہے۔ پاکستان سے تک لگا خمک کی تو وہاں کا گانہ پاکستان ہے۔ ہمارے فلم آپ کو یہ سنگر جنھے پر peasلی PARP اس کے اندر گانے مشہور ہونا چاہیے ہیں ہر جنگہ آپ کا گانا سوچال میڈیا پر پھیلا با ہو جس سے آپ کا گانا سنا سنا لگے جب فلم دیکھے لئے یہ دوری ہے جرار صاحب آپ ہماری فلم اندرسٹری کے لئے ڈراما کے لئے آئیٹسٹ کے لئے سنگر کے لئے آپ کیا ان کے لئے پیغام دینا چاہیں گے میں سب کو ایک بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ سینئرز کے اعترام کریں سب سے اہم بات ہے کہ اپنے سینئرز کا اعترام کریں اعترام کریں ورنہ آج کل کے جو ہماری جو جنئر لڑکی لڑکیاں ہیں سینئر ڈیکٹر ہے یا ایکٹر آتا ہے تو اپنے کرسی میں وہ بیٹھے میں فق سمجھتے ہیں کہ بیٹھے میں کوئی آیا ہے بھئی آپ کا جو بڑا آیا ہے سینئر آیا ہے تو اس کے اعترام میں رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں سلام دعا کریں کوشش کریں گے ان کو کرسی دیں گے آیا ہے بیٹھے پھریں مگر ہم آئے یہ نہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں با آدب، با رسیب، بے آدب، بن نصیب تو یہ آدب ختم ہوگا ہے جسے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے جنئرز سے میری ریوپسٹ یہ ہے کہ اپنے بڑھوں کا اپنے سینئرز کا رسپیکٹ آدب کریں کہ آدب سے یہ سب کچھ ہے پہلال اللہ سب کو نیک توفیق دے میرے دعایں اور پروادگار ہماری ٹی وی سیئیل ہو یا ٹی وی چینل ہو یا ٹی وی چینل ہو یا ٹی وی چینل ہو سب کو اللہ کامیابی نشیب کرے بہلال سب سے بات یہ کہ ہم اپنے کام کو امانداری سے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چھو والوالا ہو اور سابنے امانداریوں سے ساتھ اپنا کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ آپ کو اپنے کامیاب کرتا ہے آمین جنار صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں اور میری بھی خواہش پوری ہوگی کہ میں آپ سے ملاقات کروں اتنے بڑے نام پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے اور جو کسی طریف کا محتاج نہیں ہے تھینکیو ناظرین بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ